عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جسٹس عبان نے اس کیس کو سنا فیصلہ جو کی ہے وہ جسٹس نئی مختلف افغان نے فیصلہ لکھا ہے کیا تو تینوں نے ملکے ہے لیکن اس میں ناظرین اکرام ریوین پرٹیشن جو ہے نا ہو گئی تھی خارج اس کے خلاف پھر یہ سپرین کورٹ میں آئے ہیں ہمارے سامنے جو کوسچن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ whether supreme court does lay its hand in the case of concurrent findings based on proper appraisal of evidence کہ کیا سپریم کورٹ ایسے کیس کو کا فیصلہ کرے جو کنکرین فائنڈنگز بھی آئی ہوں اور اس کی بقیدہ شاتے بھی صحیح ریکارڈ ہو کیا وہ اس کو دیکھ سکتی ہے اس میں انٹرفیر کر سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سپریم کورٹ does not lay its hand in the case of concurrent findings based on proper appraisal of evidence unless serious question of law arises or the findings are found improper perverse or untenable in law جتک سپریم کورٹ اف پاکستان جو ہے وہ ایسے کیس میں مداخلت نہیں کر سکتی جہاں پہ concurrent findings بھی آئی ہوں evidence بھی بالکل صحیح طور پر لیا گیا ہو ہاں اگر کچھ serious question of law پیدا ہو گیا ہے یا اس کی findings جو ہیں کہ اس کی وہ درست نہیں ہیں improper دی گئی ہیں اور یہاں قانون کا کوئی خلا ورزی کی گئی ہے پھر تو ہم اس میں مداخلت کر سکتے ہیں 1853 کے تاہر in order to justify the grant of leave and that article 155 3 of the constitution of islamic republic of pakistan serious question of law is prima facie to be made out or some case of grave miscarriage of justice has to be established سپریم کٹ کہتے ہیں ہم اس وقت case کو دیکھ سکتے ہیں 1853 کے تاہر constitution کے تاہر اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ ظاہر ایسا لگ رہا کہ miscarriage of justice کیا گیا ہے اور قانون کو روندہ گیا ہے انصاف کو برباد کیا گیا ہے the scope of petition under article 1853 of the constitution is confined to the extent of substantial question of law to 1853 constitution پاکستان کے تاہر اگر کوئی پیٹیشن دائر کی جاتی ہے تو وہ اس کا دائرہ کار جو ہے دائرہ اختیار جو ہے وہ صرف law question کے اوپر ہے question of law کیا جس کے اوپر وہ آئے according to settle law this court does not lay its hand in the case of concurrent finding based on proper proposal of evidence کہ جناب یہ settled law ہے کہ عدالت جو ہے سپریم کورٹ ایسے کسی case کو جس کی concurrent judgments آئی ہوں اور evidence بالکل دروست ہو اور اس میں کوئی illegality بھی نہ پائی جاتی ہو کوئی قانونی معاملہ بھی نہ کوئی miscarriage of justice کا point بھی نہ اٹھایا گیا ہو تو وہاں پر مداخلت نہیں کر سکتی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی